مہا سنگرام دوہزار تئیس کا فائنل راؤنڈ ہے جو کہ کل کھیلا جائے گا دراصل کل ہے متگڑنا اور جو لوگوں نے اپنے متعدھکار کا استعمال کر کے اپنے پرتنیدی کو چنا ہے اس کا اعلان ہوگا لگت کل کا دن بہت ہی خاص رہے گا بہت خاص رہنے والا ہے اور کل کے دن کل کے سوریودہ کے بیچ آج جو رات ہے وہ دراصل بڑی بھاری گزرنی ہے سبھی کے لیے بڑی بھاری گزرنی ہے سکون سے اگر کوئی سوئے گا تو وہ ہوگی جنتا لیکن پہلے کچھ ریاکشن جو دعوی کیے جا رہے تھے وہ سنوا دیتے ہیں کماری شیلجہ نے کیا کچھ کہا ہے وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو نہیں وشواس ہے بھروسہ ہے ہماری بھروسے کی سرکار رہی اور پانچ سال کام کیا لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہمیں تورہ وشواس ہے تورہ بھروسہ ہے یہ پھر سے ہماری سرکار ہمیں آپریشن لوٹس تو وہ ویسے بھی چلاتے ہیں اور کہاں پر کیا اگر ان کا سچ میں ٹھیک ہوتا تو کہاں پہ کیا کیا کر لیتے وہ یہاں پہ ان کی سرکار جس طرح سے ان کی گئی پانچ سال پہلے اور ابھی بھی کہیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے یہ ایک بناتے ہیں ہوا بھی بناتے ہیں پہلے تو ان کو وشواس تھا ہی نہیں یہاں لوکل کسی لیڈرشپ پر تو مودی جی کو لے آئے بیچ میں گارنٹی دینے لگے وہ بھی نہیں چلا اور اب جب انہیں معلوم پڑ گیا کہ سرکار ان کی کہیں آس پاس بھی نہیں ہے دور دور بھی نہیں ہے کہیں بی جے پی کا نام نہیں ہے تو انہیں آپ سن رہے تھے یہ ہیں کماری شہلجہ جو کی پرباری رہی اس چناؤں میں اور کل ان کے لیے بھی بہتی خاص دن رہے گا اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھر بات کریں تو نارائن چندیل کیا کچھ کہہ رہے ہیں کل کے ریزلٹ سے پہلے جو آج کی رات ہے وہ کتنی مشکل ہوگی یا کیسا وہ محسوس کر رہا ہے بی جے پی کے لحاظ سے کتنی مہتپونڈ رہے گی کل کے سبھر آئے اس باتیں آپ کو اس پرشت بہومت کے ساتھ بنے گی جنتہ کا آسیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہوگا چھتیز گڑھ میں بھوپیس سرکار کے کوساسن سے اس پردیش کی جنتہ موقتی چاہتی ہے اور بھوپیس سرکار کی بیدائی چاہتی ہے یہ کانگریس کا بھرم ہے کیونکہ کانگریس ہار کے کاغار پر کھڑی ہوئی ہے اس لیے وہ بہت آگے جا کر کے سوچتی ہے ہمارا جنتہ کے اوپر بشواس ہے جنتہ کا آسیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہوگا بھاجپا کی سرکار سو اس پشت بہومت کے ساتھ میں چھتیز گڑھ میں بنے گی مکہ منتری بھوپیش بھگھیل کیا کچھ انہوں نے کہا ان کا بھی ریاکشن دیکھ لیجے دو دن بعد سب ہی پول جو ہے ایک سمان ہوں گے تو ایکزیٹ پول چلنے دیجئے لیکن سرکار ہماری بنے گی بھاری بھومت سکتے ہیں اس سے اور ادھک جائے گا وہ جو 57 ہے نا وہ 75 ادھر ادھر ہوگا سیٹوں کا یہ کھیل کون پاس کون پھیل یہ کل تصویر پوری کلیر ہو جائے گی حالانکہ جو ایکزیٹ پول ہیں اور مہا ایکزیٹ پول جو نیوز ایٹین کا مہا ایکزیٹ پول ہے اس کے مطابق کانگریس کی سرکار کی واپسی ہو رہی ہے لیکن سیٹوں کی سنکھیا میں آپ اسے کمی کہہ سکتے ہیں بھاری گراوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور کمی اور کاتے کی ٹکر ایک طرح سے بن رہی ہے یہ اور جس طرف کئی جو ایجزیٹ پول ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کہیں بی جے پی کچھ ایک دم کانگریس کے آس پاس نظر آ رہی ہے تو کہیں پر بی جے پی کی سیتیں کچھ زیادہ ہیں تو کہیں پر کانگریس پارٹی بہومت کے ساتھ نظر آ رہی ہے لیکن کل جو جنادیش جاری ہو چکا ہے اس کا اعلان ہونا ہے تو یہ نشت روپ سے لگاتار ایک بڑا آج کی رات کا جو ایک بڑا بھاری جو رات کا سمیں گزر رہا ہے جس طرح سے ابھی لالیت نے کہا کانڈیڈیٹس کے لیے یہ نشت روپ سے ایک رات بہت ہی بھاری رات رہے گی لالیت اور جو سکون سے سوئے گا وہ تو جنتہ ہے ہی لیکن جنتہ میں بھی لالیت کہنے کہیں اتھکتا ہوگے کہ کیا ہمارا کانڈیڈیٹ ہمارے کشیطر سے جیت رہا ہے جسے ہم نے ووٹ دیا کیا وہ جیت رہا ہے یا نہیں جیت رہا ہے اس لیے صوبہ سے جو درشک ہمارے ساتھ جڑیں گے انہیں اپ ڈیٹ تو ہم دیں گے ساتھی آج چرچہ کریں گے اب سے کچھ دیر میں جو خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا کل کے نتیجوں کو لے کر تو خاص مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میدان میں لگاتار مورچہ جنہوں نے میدان کے مہارت سب سے ہائی پروفائل ماملہ درک کا رہا درک پر کل پورے دیش کی نگاہیں رہنے والی ہیں شری نواز نائیڈو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جگدلپور سے وہ بستر بھلے ہی جان سیٹے کم ہو پر یہ مان لیا گیا ہے کہ بستر جس کا رائپور اس کا یہ مان لیا گیا ہے ماننے والی چیزیں بدل جاتی ہیں اس کے علاوہ سوریا میتھل راجنیتک وشیشک جو وشلیشن کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے باریک لکیروں کو کھیچنا پکڑنا سوریا میتھل جی کا کام رہا ہے لیکن سب سے پہلے ابشک آپ کے پاس کل جو جنادیش آنا ہے ایک موٹا موٹا کھاکا ایک زٹ پول سا نظر آتا ہے پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جیسے اوم ماتھور میں نے اس دن بھی آپ سے ایک اوٹ کیا تھا انہوں نے باتوں کے وزن کو پلٹ دیا انہوں نے کہا کہ راجنیتک پندیت چونک جائیں گے جی ابشک بلکل دیکھئے ایک زٹ پول ضرور آ گئے ہیں اور ایک زٹ پول سبھی پارٹیوں نے دیکھا بھی ہے لیکن اپنی اپنی سویدھا کے مطابق ان ایک زٹ پول کو بریف کر رہے ہیں یا اس کا انالیسس پارٹیا کر رہی ہیں کچھ کانگریس کو بڑا تگر بات دیکھی جائیں جاتر ایک زٹ پول جس میں ملے ہیں تو کانگریس میں خوشی ہے لیکن بی جے پی اسے دیکھ رہی ہے کہ کچھ ایک زٹ پول جو اسے بہومت کے قریب پہنچ آ رہے ہیں تو وہ اس میں خوش ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک زٹ پول بدل بھی جاتے ہیں پچھلی بار کے بھی بہت سارے ایک زٹ پول کے ترک یہاں پر دیے جا رہے ہیں پرحال دونوں ہی پارٹیوں اکھ اسمنجس میں ہے اور اسمنجس کے ساتھ ساتھ انتظار بھی ان کو ہے کہ آخر کار تین تاریخ کو جو نتیجے نکلیں گے اس میں کیا ہوگا لیکن لالیت ایک خاص بات ہے کہ سو پرتیشت کانفیڈنٹ اگر میں کہوں تو کوئی بھی دل نہیں ہے بھلے یہ ایک زٹ پول آ گیا ہو لیکن کوئی بھی دل سو پرتیشت کانفیڈنٹ نہیں ہے اور یہی بات میں اپنے پتیاشیوں کے لئے کہہ سکتا ہوں کہ چھتیس گھڑ میں زیادہ تر جو پرتیاشی ہے وہ بھی اپنے جیت کو لے کے کانفیڈنٹ نہیں ہے اس بار ایسی کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے کچھ ایک پرتیاشی ہے جو کی مان سکتے ہیں کہ وہ جیت رہے لیکن زیادہ تر پرتیاشی جو ہے وہ اسمنجس کی ستی میں ہے کہ کیا ہوگا کس کروٹ جنتہ کا موڈ بیٹھے گا اور جنتہ کیا فیصلہ کرے گا اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہی رات انتیم یہی رات باری بار بار انہی کانیڈیٹس کے لئے بار بار چرچہ اسی لئے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ میتھلیش بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شریوا سنائیڈو بھی جڑے ہو ان کے پاس بھی چلیں گے گراؤنڈ رپورٹ کا حال جانیں گے لیکن سوریہ میتھل جی آپ کے پاس میں آتا ہوں ابھی جو ستتی نظر آ رہی ہے ایگزٹ پولز جو کہہ رہے ہیں کسی کے پکش میں جا رہا ہے کسی کے بپکش میں جا رہا ہے جس کے پکش میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اور بڑے گانکڑا جس کے بپکش میں انہوں نے کہا ہے کہ راجنیتک پنڈیتوں کے سبھی دعوے پھیل ہو جائیں گے لیکن پارٹیوں کے لیے بڑے چہروں کے لیے کل کا دن بہت ہی مہاتفون ہے کچھ تقنیقی دکت ہے سوریہ جی کا آڈیو ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے سوریہ میتھل کو ہم پھر سننا چاہیں گے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ باریک لکیر کے بیچ جب کوئی گنجائش بنانی ہوتی ہے تو چرچہ ان سے بھی کریں گے لیکن مثلش آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا تمام جو دگج ہیں درگ سے رائپور تک کی دوڑ ان کی رہتی ہے اور درگ میں اور رائپور میں آج کی رات سب سے زیادہ جن نیتاؤں کی نیند ٹوٹنے والی ہے یا جو سکون سے جو نہیں رہ پائیں گے وہ سب سے زیادہ آپ کے یہاں ہیں آج کی رات بڑی بھاری مطلش بہد یہ کافی مہتپون رات ہے اور جس طرح سے درگجلا ویسے ہی ہائی پروفائل رہا ہے کہ مقیمتری بھوپیش بگھیل کا یہ شیطرہ رہا ہے گرہ منتری کا یہ شیطرہ رہا ہے تو اس لیے کافی یہ مہتپون ہو جاتا ہے دونوں ہی دل جو ہے اپنے اپنے ازبارچوں کے چناؤں میں کافی طاقت لگائے ہیں اور دونوں ہی کافی کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے ہیں جس طرح سے بی جے پی کی بات کیا جائے بی جے پی کی بات ہے اچھا ہے کانگریس کی بات دونوں ہی جو دل کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں اگزیٹ پول کے ادھی بات کی جاتی ہے کہ ابھی بھی تو اگزیٹ پول پر کوئی بہت مشواس نہیں کر رہا ہے حالانکہ کانگریس جو کافی خوش نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کو پوری بڑھت کی اور نظر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے بی جے پی کی بات کیا جائے تو بی جے پی کی کئی بڑھے نیتا ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگزیٹ پول صرف ایک انمان ہے لیکن وہ انمان کی پورا سچ نہیں ہوتا ہے آنے والے جو پرنیام ہوگا چوویس گھنٹے کے بعد میں جو پرنیام سامنے آئیں گے وہ نشت روپ سے وہ بی جے پی کے پکش میں ہوں گے تو اس بار جو ہے کاٹی کی ٹکر دیکھی گئی ہے اور اگزیٹ پول کی جو بات کیا جارہا ہے تو اگزیٹ پول میں جس کو بڑھت مل رہی ہے وہ تو کافی وشواس کر رہا ہے لیکن جو پیچھے نظر آ رہا ہے ان کو پورا وشواس ہے کہ جو پرنیام جو سامنے آئیں گے وہ تنشت روپ سے ان میں وہ ویجائے رہیں گے بلکل اچھتیس گھڑ میں انہی اگزیٹ پول کو نکارنے والی بی جے پی مدی پردیش کے اگزیٹ پول کو بہت ہی سہر سویکار کر رہی ہے اور اسی کو پرنیام میں پریبرتیب بتا رہی ہے اور وہ بھی کیوں نہ ہو کیونکہ پکش میں فیصلے ہیں یا پکش میں نتیجے کے آکڑے ہیں وہ ان کو خوش کر رہے ہیں ایک ارجہ دے رہے ہیں لیکن آج وہ ساری ارجہ جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے بچا کر رکھی ہوئی ہے کل کے لیے کیونکہ کل کا دن بہت ہی مہتوپورن ہے اس وقت ہمارے سہوگی شنیواز نائیڈو لگاتار ہمارے ساتھ موجودہ شنیواز جیسا کہ لالت نے شروع میں ذکر کیا یہ وہ کشیتر ہے جہاں سے آپ آتے ہیں بستر وہ سمبھاگ ہے بستر پورا ریجن وہ ہے جو الگ اپنی پہچان رکھتا ہے دیکھیں ووٹنگ بھی اس میں الگ ایک چرن میں کروانی پڑی یہ ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے اور خاص کر کے جنہ دیش جو یہاں سے آتا ہے وہی چھتیز گڑ میں چھاتا ہے اور وہی چھتیز گڑ کی ستہ میں آتا ہے جی بالکل جو بستر جیس لیا وہ ستہ تک پہنچ گیا یہ کعوت بلکل صحیح ہے بستر کے بارہ سیٹے کافی مہتپور رکھتے ہیں رازدھانی تک پہنچنے کے لئے بس یہ ہے کہ یہ رات جو پرتیاسی کے لئے دھڑ کرنے بنانے والی رات ہوگی اور کل صبح پرینام سامنے آ جائے گا کہ کون ستہ کے قریب ہے اور کون ستہ سے دور ہے بستر کے بارہ ویدان سوا جو چھتر ہے اس بار جو مددان ہوا ہے بھاری بہومتز کے ساتھ مددان ہوا ہے یہاں کے جو آدھی واسی مدداتا ہے بڑھ چرکر مددان میں حصہ لیے اور اپنے نیتا کو چل لیے بستر کے جو مہتپور سیٹوں میں جگدپور ہائی پروفائل سیٹ مانا جا رہا ہے ساتھی چترکوڑ ویدان سوا کافی مہتپور مانا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر خود پردیس کانگریس کمیٹی کے جو چیف ہے دیپک بیچ میدان میں ہیں بات کرے کونٹا ویدان سوا پردیس کی آپکاری منتری میدان میں ہیں کونٹا گاؤں کی بات کرے تو مہن مرکام بھی میدان میں ہیں ایسے کر کے کافی اہم جو کانگریس کے نیتا ہے اس بار اپنا دعاو کھیلے ہیں اور جنتا نے جو آشیروات دیا یہ تو کل کلیر ہو جائے گا کسے جنتا چونی ہیں اور کس نیتا کو ویدان سوا تک پہنچاتی ہے لیکن یہ بات ست ہے کہ بستر کے بارہ سٹے اس بار کافی اہم ہیں اور جو مقابلہ ہوگا وہ کافی تکر والا ہے بلکل بلکل یہ بات سہی ہے مقابلہ اور بستر پر نگاہیں رہیں گی کئی دگج وہاں سے آتے ہیں سوریہ میدھل صاحب لگاتار ہمیں ساتھ بنی ہوئے ہیں سوریہ جی ایک سوال اوم ماثر کے ٹویٹ نے ایسا لگتا ہے کہ پورے گھٹنا کرم کو پلٹ کر رکھ دیا بہت لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آگئیں سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کچھ لوگ گوگل میں سرچ کر رہے ہیں کہ بینگلور کے آس پاس گھومنے والی جگہ ہے کیا سوریہ جی دھنے واد راول بھائی پہلے تو آپ کو آپ کے سبھی درشکوں کو بھارت ماتا کیجے وندے ماترم اور پورے میں میری آواز نہیں جا رہی تھی اس سمیں آپ نے جو پرشن پوچھا تھا علی مسکوہ اتر دے دوں دیکھئے چھتیزگڑ کا جو وشے ہے نا پچھلی بار کانگریس کو بہت ہی مہتپون ایج ملا تھا دس پر تیشے سے زیادہ ووٹوں کا لیکن اس بار آپ جتنی بھی سربیکشن ڈھا کے دیکھیں گے اس میں سبھی جگہ کلوز فائٹ دکھا رہے ہیں اس کا کارن جو ہے وہ کارن ہے چھتیزگڑ کے اندر جس پرکار سے پانچ سال میں برسٹہ چار کی پراکاشتہ ہوئی جس پرکار سے شراب گھوٹالا ہوا گھوٹان گھوٹالا ہوا دھان گھوٹالا ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ میسیز دینے میں جمین تک کامیاب رہی جو کسانوں کو دھان خریدی کا لاب ملا ہے وہ کیندر کے دوارہ ملا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے جیسے دال ہوتی ہے تڑکے والی تو بھوپیش بھگیل جی بہت جور شور سے کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت اچھی تڑکے والی دار پروسی ہے لیکن اصلیت میں اس میں دال جو تھی وہ کیندر سرکار نے بھیجی تھی 30,000 کروڑ سے اور ماتر 3,000 کروڑ روپے کا تڑکا جو ہے وہ بھوپیش بھگیل سرکار نے لگایا تھا اور اس چیز کو کسانوں نے سمجھا کسان سمبان ندی دیکھ لیجیے آواز یو جنرہ دیکھ لیجیے نل سے جل دیکھ لیجیے اور ایک مہترپونو بات جس پرکار سے پچھلی بار بھارتن تا پارٹی آدیباسیوں میں ریجکٹ کر دی گئی تھی نکار دی گئی تھی اس کو دھیان رکھتے ہوئے آدیباسیوں کے اوپر پوریتے سے فوکس کیا سمیر اراؤ میں ایک ادھاران آپ کو دے رہا ہوں راستی انسوچی جاتی مورچہ جو ہے ان کا آدیباسی مورچہ اس کی ادھکش ہے باج پا کے سمیر اراؤ لگا اتار چھے مہینے سے جھارکھن میں اور چھتیزگڑ میں کیمپ کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ ابھی جب بچسر اور سرگوزہ کا چھیتر آپ جب ڈبے کھلیں گے تو آپ کو وہاں بھارتی انتہ پارٹی کو ایج دکھائی دے گا اس میں ایک مہتپون جو کارن ہے وہ راشت پتی دروپت مرمو جی کا راشت پتی بننا بھی ہے اور بھاچپن اس کو بہت اچھے سے بنایا ہے بسرہ منڈا جی کے جنم جہنتی کو جنجاتی ہے گورب کا نام دے کر بھی ایک ایج لیا OBC کے اندر کانگریس نے کوشش کی الکشن دینے کی لیکن وہاں آدیواسیوں میں وہ پچھڑ گئی تو یہ بہت بڑا ویشیہ رہا اور برسٹا چار پیپر اور ایک اور بہت بڑا کارن بھی سیکنڈ اور جس پرکار سے کانگریس کے نیتاؤں کا چھتیزگڑ پبلک سرویس کمیشن میں ان کے بچوں کا چین ہوا اس سے چھتیزگڑ کا یوہ جو ہے وہ بہت ہی ٹھاگا محسوس کر رہا تھا اور میں یہ کہوں اگر چھتیزگڑ میں سویرہ سب دیری تو ہوئی ہے وہاں دیری ہوئی ہے وہاں بدلاؤں ایسے ہو رہے تھے جتنا تیزی سے موسم نہیں بدلہ کرتا سوال عاشیش آپ کے پاس بلکل اب عشیق سے میرا ایک سوال رہے گا اب عشیق جس طرح سے میتھل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ مددے رہے ہیں اور ان مددوں کا اثر انٹین کمبنسی میں دکھائی دے گا کل کے پرینام میں دکھائی دے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جس نے پندرہ سال شاسن کیا اس کی انٹین کمبنسی کا بھی اثر کیا اس چناؤں میں اب تک اثر رہ سکتا ہے چونکہ آنکڑے جو ہیں وہ لگ بگ ایجزٹ پول کے ویسا ہی کچھ دکھا رہے ہیں اور کیا وہ شراب بندی کا جس پر جواب بھی کانگریس کے دوارہ دیا گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو دگج میدان میں اتارے گا یہ سب ہی مددے وہاں پر دکھائی دیں گے پریناموں میں دیکھیں انٹین کمبنسی پندرہ سال کی اس بار دکھائی دی ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کچھ ایک چہرے آپ کہہ سکتے ہیں جن کو لے کر ہار کا ٹھیک رہ دوہزار اٹھارہ میں پوڑا گیا تھا وہ کچھ پرانی لسٹ تھی ان لسٹ کو جب دیا گیا تا تب یہ بات ضرور سامنے آئی تھی کہ پھر انہیں پورانے چہروں کو دے دیا گیا جو دوہزار اٹھارہ میں ہار کے کاران تھے لیکن اس کے بیجے پی کے اپنے طرق تھے بیجے پی کا کہنا تھا کہ گجرات فارمولا جو ہے ہر جگہ نہیں لگایا جا سکتا مطلب کہ سارے نئے چہرے اور سارے دگجوں کو ہٹانے کی جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں لگا سکتے گجرات فارمولا کرناٹک میں فیل ہوا اسی لئے چھتیس گھڑ میں گجرات فارمولا نہیں لگایا گیا اور سارے دگجوں کو نہیں نکارا گیا یہ بھاجپا کا ترک یہاں پر ہے یہاں تک مددوں کی بات ہے مددے پورے چھتیس گھڑ میں کوئی بھی ایک مددہ کام نہیں کرتا دیکھا ہر جگہ ایریا وائز مددے کام کرتے دیکھیں گوشنا پتر بہت اہم رہا گوشنا پتر مجھے لگتا دیش میں ایسا پہلا راج چھتیس گھڑوں کو جاں گوشنا پتر رکھ کر بھی ووٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں اسے کسے ووٹ دینا میں اس جواب میں ایک چیز اور ایک چیز اور جوڑنا اچھا رہا تھا جیسے کئی مددے تھے جو آخری آخری میں بہت جس نے بھوم کیا یہاں پر اس جواب میں میں ایک چیز اور اچھا رہا تھا کہ کیا واقعی کرپشن نے کرپشن کے مددے نے کوئی انڈر کرنٹ جیسی چیز پیدا کی وہ بھی آخری کے تقریباً دو مہینے میں دیکھیں کرپشن مجھے نہیں لگتا کہ ایک کرپشن اور ای ڈی یا مہادیو سٹہ اس نے ایک ماحول تو ضرور بنایا لیکن یہ ووڈ بینک میں کتنا کنوٹ ہو پایا اس میں مجھے سنشا ہے کیونکہ بہت آخری وقت تھا جب یہ مددوں نے بہت زور مارا یہاں پر اور آخری وقت پر کیونکہ چناؤں کا ٹائم ہوتا ہے تو عام طور پر جنتہ کا مائنسیٹ بھی ہوتا ہے کہ چناؤں میں تو پارٹی آئیک جسرے پر آروپ کو تیاروپ لگاتی ہی ہیں تو کرپشن بہت بڑا مددہ ہوگا اس پہ کہنا مشکل ہے کہ اس پہ جا کر کوئی ووٹ دیا ہے مہنسیٹ بہت 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 مہنسیٹ ساہب کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو آپ سیوگی بتا رہے تھے برسٹا چار اتنا بڑا مددہ نہیں بنا تو میں آپ کے مطر کو بتا دوں برسٹا چار زمین بہت بڑا مددہ تھا گھوٹ گھوٹ آلہ گھوٹ آلہ گھوٹ آلہ کیا 30 لاکھ روپے ایک گھائے پہ خرچ کرنے گھوٹ گھوٹ آلہ گھوٹ سب سے مہت پون بات شراب گھوٹ آلہ چھتیز گھڑ کو ہلا کے رکھ دیا چھاپے پڑے تھے ایڈی کے اور سی بی آئی کے اس سے ایک بہت بڑا میسیج جنتہ میں گیا کہ 36 گھڑ سرکار نے بہت برسٹا چار کیا ہے ہالانکہ کانگریس نے اس کو پوری طرح بھنانے کوشش کری کہ ہم پر اٹیک ہو رہا ہے لیکن جنتہ یہ سمجھتی ہے کہ سونے کی سلیاں اور نوٹوں کے بندل جہاں نکلتے ہیں وہ برسٹا چار کی گفا ہی ہوتی ہے اور جدی یہاں سے نکل رہا ہے تو وہ برسٹا چار ہوا ہوگا ہوں کیونکہ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ مدہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بلکل چناؤ کہ ٹھیک پہلے ہوا اس لئے سمجھ کو لے کر کانگریس نے بڑے پولٹیکل ہی تریقے سے ڈیل کیا کہ الیکشن کا سمجھ ہے اس لئے ہم پر ایسی کار روائی ہو رہی ہے شاید اس بات میں آپ کنکلوڈ کرنا چاہے کہ جو بھرشتہ چار پر کار روائی ہوئی اس لئے کانگریس اس پولٹیکل ایجنڈا بتا کر بچ نکننے میں شاید کامیاب رہی حالان کہ پورا ایکس پوس ہو جائے دیکھیں ہم نے جہاں جہاں بھی ہم نے لوگوں سے بات کی ہے لوگوں کے پاس اگر مدیب کو لے کر سوال کر رہے تھے تو لوگوں نے اپنے سے جوڑی مدیب پر زیادہ پھوکس کیا ایسا میں کہ رہا تھا کرز مافی کی بات ہو گئی مہتاری بندن یو جنا کی بات ہو گئی گھوش پتر میں کسانوں کو لے کر بی جی پی کی جو گھوش نائے تھی پی آم آواز جیسی بات تھی وہ چیزوں پر زیادہ فوکس بھی جنتا نہیں کیا اور اس زیادہ انہوں نے ووٹ بلکل بہت شورٹ سمجھ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کل کہا کہا نظر رہنے والی ہے کن کن دگجوں پر نظر رہنے والی ہے کس طرح کی حل چل ابھی کی مہا کی مل پاری ہے نشیط روپ سے کل جو ہے سب کی نظر ہوگی وہ پارٹن پہ ہوگی کیونکہ چاچہ اور بھتی جے یعنی مکھی مطری بھوپیش بھگیل اور ویجا بھگیل 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 بھی جیتے ہیں اب دونوں کی ایک ٹکر ہونے والی یہ کافی نظر رکھی جائے گی اس چلیے تو بس رات باقی ہے ہم سب بھی تیار ہیں عوام تیار ہے اور راجنیتہ تو خیر آج رات سو نہیں پائیں گے اس پرستوطی میں اتنا ہی نمسکار بلکل